اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور آپ سب کی خرید کی دعا کرتی ہوں میں کرنے لگی ہوں جی ناشتہ ناشتے میں ہے علو میں تھی اور ساتھ میں ہے پراتھا اور ناشتہ کرنے کے پاس چلے گی جی میں سین میں سین میں جب گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ درکھ کے پاس ایک کبوتر پڑا ہوا تھا جو کہ بہت نیاب لگ رہا تھا اس کے پر جو ان سے تھی وہ گرین کلر کے تھے اور دیکھنے میں یہ توتہ لگ رہا تھا لیکن جب میں نے اس کو پکڑا تو یہ ان سے کبوتر نکلا دیکھ کے کبوتر کو جن سے ہم لوگ بہت حیران ہوئے میں نے سب کو آواز دی مرین کا دیکھیں جی ہمارے نیاب سا کبوتر میں نے نظر آ رہا ہے دیکھنے میں توتہ لگتا ہے لیکن ہے کبوتر اس کے بعد ہم نے اس پر ریسرچ کی ریسرچ کرنے کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا جی یہ جو کبوتر ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے یہ ہے جی انڈونیشیا ریشیا اور مریشیا تھا اور یہ کہیں کہیں جو انچانا انڈیا میں بھی پایا جاتا ہے اس کے بعد میں اٹھا کے اس کو اندر لے گیا یہ راکے اس کو میں نے ٹیشو بچھائی اور ٹیبل کو پر رکھا اور رکھے میں چیک کرنے لگی کہ شاید جی زندہ ہو لیکن دیکھنے میں یہ کبوتر بہت خوبصور تھا دیکھیں اس کو میں آپ کو خریب سے کر کے بھی دکھا رہی ہوں اور میں نے کہا چلے کوئی نیاب چیز نظر آئی ہے ہم لوگوں نے بس سے پہلے دیکھا تھا اس میں کہاں لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں اس کی سائیڈ چینج کر کر کے نا تو دکھا رہی تھی آپ لوگوں کو خیر کبوتر بہت خوبصور تھا ابھی میں نے اس کو پھینکا نہیں ہے تو میں نے کہاں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا کیا کرتے ہیں بچے گیا تھے کوئی بچہ چیک کرتا گیا تھا اس کی آنکھیں کھولیں نہیں ہیں شاید کہ یہ رات کا جنسہ گیرا ہوا تھا کیونکہ یہ بلکل اکڑا ہوا تھا ختم ہوگی اس کے بعد آتے ہیں ہم رات کو کھانے کی طرف کھانا جنسہ ہم لوگ بنائیں لگے تھے ہم لوگ بنا رہے ہیں جی تڑکے وال چاول ساتھ میں بنائ رہے ہیں چکن، آلو اور تڑکے وال چاول جنسہ ہم نے اوپر رکھتی ہیں کیونکہ گیس جنسی ہے وہ آئی تھی اور میں ان کا فٹا فٹ ایک سائٹ پہ تڑکے وال چاول بناتے ہیں ہم لوگ آلو گوشت آلو گوشت میں میں نے پیاز اوپر رکھ لیا ہے پیاز کو لائٹ برون کر کر نکال لیا ہے اور چکن جنسہ ہم اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں چکن کو جنسہ ہلکا سا جب تک اس کا کلر چین نوزہ اس کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد جنسہ باقی جو مسائل ہے وہ میں اس کو کروں گی گرینڈ مسائل میں ڈالیا جی میں نے پیاز لرسن، ادرک اور ٹرماتر اور ہری مرچیں جو پیاز میں نے برون کیا تھا وہ نکال گیا ان کو سب کو جنسہ گرینڈ کر لیا اور اس کے بعد چکن جنسہ ہے جب تک اس کا کلر چینج ہوتا ہے تب تک اس کو فرائی کرتے ہیں گیس کا اتنا ایشیو ہوا ہے کہ بندوں کو جنا تو پکانے کی سمجھ آتی ہے جب گیس آتی ہے تو بندہ فرابر کہتا ہے کوئی بھی چیز جنسہ وہ بن جائے یہ دیکھیں جی مسائل جو میں نے گرینڈ کیا تھا وہ میں نے چکن کلدر ڈال دیا کیونکہ چکن جنسہ اپنا کلر چینج کر چکا تھا تو ڈال کے اس کو مسائلے کو تھوڑی در ہم بھونیں گے اچھی طرح اور چاول بھی جنسہ ہے وہ میرے تقریبا میں نے پانی ڈال دیا بھائی اور چاول ڈالیں گے جب پانی کو بائل آئے گا اور چکن کو جنسہ اچھی طرح بھونتے ہیں پانی کو جنسہ آگیا تب بائل اور پھر میں نے اس کے اندر ڈالے چاول اور چاول جنسہ ہے یہ بھی ہم لوگ آج جنسہ ہے وہ نئے چاول بنا رہے ہیں اور فرسٹ ہم بنا رہے ہیں دیکھیں کیسے بنتے ہیں اور چکن بھی جنسہ وہ میرا سی سیڈ پر بھون رہا تھا اس کے بعد میں بنائی لگی کافی کیونکہ امار آیا تھا اور کہتا ہے ماما مجھے کافی بنا دے تو اس کے لئے میں جنسہ کافی بنا آئی تھی میں نے کہا چلے آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں یہ کافی جنسی وہ پیکٹ والی ہے اس میں میں نے ہلکا سا پائیں ڈال ہے ایک چاول میں ڈال کے اس کو چیز کا بیٹ کیا ہے بیٹ کرنے کے بعد میں اس میں گرم ڈھوڑ ڈال ہے ڈھوڑ جنسہ وہ میں آل پرس کا یوز کر رہی ہیں یہ کافی بہت مزید کی بلی تھی شاندار کافی بس ساتھ ساتھ جنسہ وہ میں پھر اس کے بعد میں نے کہا چلے ایک کپ میں اپنے لئے بنا لیتی ہیں اس کو میں دیش چکی تھی اور یہ میں کپ اپنا بنا رہی تھی بنا گئے میں نے جب کافی پی تو مجھے بڑا سپون ملائے کیونکہ سردی شدید لگ دی تھی اور چاملوں کو آرہا جی دم تقریبا جنسہ وہ دم کیلئے چابل جنسہ وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور دوسری ساتھ بھی چکن بھی ہے وہ بھی اچھی طرح مل رہا ہے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کی سردی جنسی ہے کس کس شہر سے ہیں اور سردی کیسی پڑھ رہی ہے ہماری لہور میں تو پہ شدید سردی ہے جی چاملوں کو لگائیں لگیں دم چاول میں نے آپ کو بتایا کہ نئے چاول ہے اب دیکھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں اس کو لگیا جی دم اور دوسری ساتھ پر میں نے چکن میں ڈالے آلو آلو لڑکتا ہم نے ایک دو منٹ کلین کو بھونہ بھونے کے بعد میں ڈال دیا پانی اور جب تک یہ آلو گھنیں گے اس کے بعد میں ڈالیں گے دھنیاں اور ہڑی مرچیں اور ہمارا مذہدار آلو چکن کا سالن جنسہ وہ ریڈی ہو جائے گا چکن میں آلو گھوش بنایا تھا ہم لوگ جنسہ وہ چکن کو پہلے بھون کے پھر آلو گھوش بناتے ہیں اگر ہم مٹن میں بنائیں تو ہم جو سارے مصالے اس کے اندر ڈال کے گھوش کے اندر تو اوپر رکھ دیتے ہیں بس جو اس کے بعد کھانا جنسہ وہ ریڈی ہو گیا تھا میں نے بنائی اپنی پلیٹ ساتھ میں نے کھاٹی سلات سلات میں تھا جی پن کو بھی گاجر اور پیاس میں کھا رہی ہوں جی کھانا اور اس کے بعد میں نے جانا ہے امی کی طرف میرے بھتیجے کی جو ان سے وہ طبیعت خراب ہوئی ہوئی اس کو نزلہ زکام اور بخار ہوا ہے میں نے کہا چلے اس کی خبر لے کے آتے ہیں اس کے بعد میں چلے گئے جی امی کی طرف اور میں وہاں پہنچیں امی کی طرف ریکھیں میرا بھتیجہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اب پہلے سمی کہنے یہ بہتر ہے اور کیونکہ بھا بھی کافی پریشان ہوئی نہیں تھی اس کو نزلہ زکام ہوا ہوا تھا ساتھ بخار ہوا ہوا تھا اس کے بعد بیٹھی تھی بچوں نے کپ شک لے گئی بچے کھیل رہے تھے اور یہ دیکھیں جائے اس کا بڑا بھائی ہے اور یہ دیکھیں مجھے کوش رہا تو کہہ تھا کہ آج ان سے ہم لوگوں نے ریپ کھانے ہیں آپ ہمیں ریپ مگوا کے دیں بس یہ بھائی 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 بھٹا ہوا تھا اور پھر بچوں نے مگوای جی ریپ اور ریپ کھائے انہوں نے یہ دیکھیں لیٹ نائٹ ان سے ہم لوگوں نے کھائے ہیں بچوں نے اور ہم لوگوں نے سب نے کھائے ریپ کیونکہ علو کوش ان سے ہم نے کھائے ہوا تھا شام کو تقریباً ساتھ بچے کا اور یہ ٹائم میں آٹھ بچے کا اور سیٹنی نائٹ کی بچے جن سے وہ میرے ساتھ ہی آگئے تھے ہم آئی طرف پھر میں نے یہاں سے مگوای جی فلافل سے ریپ اور مو کیونکہ بچوں کے جن سے ہیں فلافل کے ریپ جن سے وہ فیورٹ ہیں اور یہ سپیشل جن سے ہمیں ساتھ ہی ریپ کھانے کے لیے آئے تھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو را جن سے ہم آپ کی طرف رہیں گے آپ ہمیں کھائے گا ریپ اور ساتھ میں فرائز تو صبح جن سے وہ ہم لوگ گھر جائیں گے اپنے بس اسی کے ساتھ میں اپنا ملو قتم کرتی ہوں دعاوں میں یاد دکھئے گا اپنا خیال دکھئے گا ملوں گی آپ سے نیکس وقت میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب سور کیجئے گا